آج ریاست پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے قومی اتحاد اور ہم آہنگی کی نایاب تصویر دیکھی گئی جب شہباز شریف حکومت پہ ایسائی افسی کے اپکس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم منیر آئی ایسائی چیف لفٹن جنرل ندی منجم وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور وزیراعلا کیپی علی امین گنڈا پور ایک شد تلے جمع ہو گئے اگرچہ اجلاس میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ وزیراعلا بلوچستان سفراز بکٹی اس کے علاوہ سابق نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر اپنی کابینہ کے عراقین کے شاہد شریک تھے اور یہ بہت غیر معمولی عمل تھا کہ سالہ سال بعد پی ٹی آئی کی جانب سے ایک جانب وزیراعلا کے پی علی امین گنڈا پور ریاستی بڑوں کی میٹنگ میں شریک تھے اور کوئی اختلافی تاثر وہ نہیں دے رہے تھے اور دوسری جانب جانے والی حکومت نگران حکومت اپنی کابینہ اور اس کے تمام اہم عراقین جمع تھے اور ایک باقیدہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہا تھا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے شاید کسی بھی سرکاری سطح پہ ہے گو کہ یہ ایک علامتی موقع محل تھا لیکن پاکستان کے مقالفین کے لیے کھلا پیغام تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور قوم کی خوشحالی کے فیصلوں میں ہم سب ایک ہیں آج ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی اور اسکری لیڈرشپ نے ایسائی ایف سی کا مشن آگے بڑھانے کا عظم دھورایا نگران حکومت کی اقدامات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور ایپکس کمیٹی کا اگلہ اجلاس ایج سے پہلے بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا اجلاس میں اس پختہ یقین کا اظہار کیا گیا کہ ایسائی ایف سی کے تحت تمام پروجیکس وہی سے آگے بڑھیں گے جہاں نگران حکومت نے چھوڑے تھے نگران حکومت نے ایپی آر کی ریسٹرکچرنگ پی آئی اے کی رچکاری ڈسکوز میں صلاحات کا جو خاکہ تیار کیا پیٹرولیم سیکٹر ریفائنڈری سیکٹر آئی ٹی کے شعبے نیشنل سویس پالیسی ان تمام کے علاوہ کوپیٹ فارمنگ فوڈ سیکیوریٹی آئی ٹی مائننگ اور فورنڈ ویسمنٹ کے حوالے سے جو متعدد ماہدوں پر دستقت ہوئے ہیں ان پر عمل ہوگا اور ان پر ہی ان پر ہی اسی راستے پر آگے چل کے پاکستان کی معاشی ترقی اور بحالی کے سفر کو آگے بڑھائے جائے گا آج وزیز عظم شہباز شریف نے باقاعدہ آزاد شوار کے ساتھ ٹیک سامدن بڑھانے اور خساروں میں کمی لانے کے چیلنجز کا احطہ کیا اور آئی ایف سے نئے پروگرام کیلئے جامعہ اصلاحات پر عمل درامت کے عظم کا اظہار کیا آج کے جلاس کے حوالے سے یہ بھی بہت خوشائن بات تھی کہ وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور سمیت چاروں وزیراعلا نے معاشی بحالی کیلئے حکومت کے وزیراعظم شہباز شریف کے عظائم کی تائید کی گنڈاپور صاحب نے شراکت داری پر ہر طرح کے تعاون کو تیار ہے مریب نواز کا کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے عمل سے ہی معاشی بحالی ممکن ہے مرادلی شاہ نے صوبوں کی صلاحیت میں اضافے پر زور دیا سر فراز بکٹی نے کہا کہ ہم پہلے ہی سسٹم سے ہم آہنگ ہیں اور بے شک سیاست سب کی اپنی اپنی بگر ریاست سب کی سانجی ہے بے شک سر فراز کا خیال تھا کہ گنڈاپور کو وزیراعلا رامزت کر کے عمران خان نے ٹکراو کی سیاست جاری رکھنے کا اندیا دیا لیکن آج یہ بات نوٹ کی گئی کہ صوبے میں وفادات کے تحفظ کرنے کے لیے پی ٹی آئی وفاق سے الگ نہیں رہ سکتی آج وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ وفاق وصوبوں کی تمام سیاسی قوتیں آگے بڑے اور مل کر کام کریں بے شک یہ وقت بھی اس کا تقاضی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ملکی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے رنجشیں بھلا دیں اور ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کریں جناب شہباز شریف کی یہ دوسری حکومت دوسرا اہد حکومت یقینی طور پر ان کے لیے اس بات کیلئے بہت بڑا قابلت بنان بات ہے ان کے لیے بہت ہی ان کے لیے بہت موقع ہے کہ وہ پاکستان کو ایک مستحقم پاکستان اور مستحقم معیشت کے سفر کے طرف آگے لے کے چلے کیونکہ معیشت جس حالت میں ان کو اب ملی ہے وہ صرف تقریبا کئی گناہ بہتر ہے جس حالت میں پی ڈی ایم کی پہلی حکومت اقتدار چھوڑ کی گئی تھی اور جب نگران حکومت اقتدار سمالا تھا کل کے اس پروگرام میں میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ معاشی اشاری زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے الحمدللہ پچھلے تقریباً چھ ماہ کے دوران جس دوران نگران حکومت رہی اور جس دوران ایس آئی ایف سے کی ادارے نے نگران حکومت کی سربراہی میں ایک بہترین پرفارمنس دی ہے نظر آ رہا ہے کہ استحکام کا تاثر نظر آ رہا ہے اور اس کا بہرحال آج ایس آئی ایف سے نے بھی کریڈٹ دیا نگران حکومت کو اور اس پروگرام میں بھی ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اسی لئے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے سات موضوع تھے سابق نگران وزیراعظم جناب انوار اللہ کاکر اور یقینی طور پر کاکر صاحب نے وہ نگران حکومت لیٹ کی جو پاکستان کی تاریخی شہد سب سے موثر نگران حکومت تھی جس کے زمانے میں سب سے زیادہ موثر اقتصادی اقلامات ہم نے دیکھے بہت بہت شکریہ کھڑ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یقیناً آپ کے لئے بڑی ایک سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ کیونکہ یہاں تو رات گئی بات گئی اور یہ تو پوری حکومت کے اتنے بڑے اقلامات تھے اتنے بڑے ایکشنز ہیں یہ ایکانومی میں ہر ہر فیل کے اندر جو میشت سے ہمارے ریلیٹڈ ہیں اور آج ایک بہتی غیر معمولی بات تھی کہ یہ باقاعدہ ایک ہنڈنگ آور ٹیکنگ آور آف سوٹس یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں جانے والی کابینہ جانے والے وزیر آزم اور جو نئی حکومت ہے نئے وزیر آزم جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور باقاعدہ یہ ایک بہت ہی سہل طریقے سے ایک بہت ہی امدہ طریقے سے جو ہے اس سفر کو آگے بڑھانے کا عظم ہوا بے شک اس میں انکر اور جو قلیدی کردار ادا کیا ہے وہ افواج پاکستان کا ہے جنرل آسی مونیر کا ہے جن کا برین چائلڈ ہے ایس آئی ایف سی مگر ہر لحاظ سے ایم شور کہ اتنا چھ مہنے کا کام اور اس کے بعد اس سفر کو آگے بڑھانے کا عظم یہ ایک غیر معمولی بات ہے ہر صورت میں بہت شکریہ کرنم صاحب آپ کی اپریسیئیشن کا دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتے ہوں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو پیوٹ بنا ہے وہ ایس آئی ایف سی کا پلاتفارم بنا اور اس کو سٹیچوٹری سپورٹ حاصل تھی اہلیر پارلمنٹ سے کچھ ماہ میں انہوں نے کام کیا اس کو لے گے آگے چلی نگران حکومت انٹرم سٹ اپ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی with all the institutional support that we received from multiple players in the state of Pakistan with the lead role of پاکستان military یہ آہ کنکلوجن کی طرف جب ہم گئے اور نئی پارلمان وجود میں آئی نئی حکومت وجود میں آئی آہ ایک ایمبلم تھا آہ کے continuity of policies کیسے رہے گی آہ چند دن لیے نئی حکومت کو briefings ملیں آہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آہ assessment کی اور میرے خیال میں اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مشاورت یقینا کی ہوگی اور یہ فیصلہ کیا کہ آہ سابقہ یعنی جو نگران حکومت تھی ان کو اور نئی کامینہ کو مل کے ایک brief کیا جائے کہ کیا کیا achieve ہوا ہے کون سے milestones ہیں اور کون سے ہیں جو pipeline میں ہیں تو ایک ایسی آہ positive فضاء create ہوئی within that hall اور میں سمجھتا ہوں اس hall کی جو reflection تھی وہ پورے ملک میں اس کا impact گیا ہے جو ایک uncertainty کا element تھا لوگوں میں ایک استراب کی جو کیفیت تھی وہ address ہوئی ہے اور بہت سارے وہ cynic جو کہتے تھے کہ SIFC کے platform کی آخر کیا ضرورت ہے آج میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت کا احساس ہمیں بھی ہوا باقیوں کو بھی ہوا کہ جو پاکستان میں institutional input کے ساتھ policies کی continuity ہے وہ key ہے وہ key ہے for economic success for economic recovery ہماری economic health کے لئے آج جتنے participants تھے federating units کے جانب سے چانو chief ministers prime minister صاحب خود دوسری طرف سے military leadership میں army chief جنرل آسم منیر صاحب ان تمام کی جو focus اور جو nucleus رہا اس discourse اور discussion کا وہ اس economic revival plan پہ تھا چاہے وہ skill development کے حوالے سے ہو چاہے وہ mineral exploitation کے حوالے سے ہو چاہے وہ food security کے حوالے سے ہو چاہے وہ seed authority کے حوالے سے ہو ایک overall holistic approach government کی نظر آ رہی تھی اور یہ whole of a government approach was the slogan of the SIFC وہ slogan آج practical اس کی جو realization ہے وہ میں سمجھتا ہوں نگران حکومت میں تو سب کا یہ تاثر تھا کہ جی اس میں تو کوئی political pressures نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ اس طریقے سے چل رہے ہیں لیکن ایک elected mandated government کے جس میں diversified political opinions ہے جس میں polarized political entities ہیں لیکن اس platform پہ آکے سب کے سب نے state of Pakistan کو priority دیتے ہوئے جو economic discourse ہے اس کی initiation initiation نہیں بلکہ participation کی تمام کے تمام ایک sense of ownership اس کو دیتے ہوئے ہیں اس میں important بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بڑی debate رہی ہے دنیا میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہم ہم نے ایک بار کئی بار پہلے بار attempt کیے failed attempt کیے جس کو عام زبان میں hybrid نظام کہتے ہیں مگر military اور civil combined ایک mil کے effort ہو joint effort ہو ظاہر ہے کہ political parties کی capacity کے issues ہیں تمام چیزیں ہیں obviously میں personally تو سمجھتا ہوں کہ this is the best model we could ever have جس کے اندر ایک بہت ہی military کا بڑا discipline نظام ہے بہت ہی ان کے educated systems ہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور پہلی بار معاشی معاملات میں جو back bone ہے پاکستان کی survival کی اس کے اندر up front یہ جو SIFC کا کردار سامنے آیا ہے جس کے لیے بڑا hard work کیا ہے military نے بھی اور ظاہرے دوسرے تمام جو institution سے انہوں نے مل کے اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے جس کو اب اس وقت ما شاء اللہ جس کی آج میں کہتا ہوں formal ابتدا ہوئی ہے اس کی اہمیت اور اس کی sustenance اور اس کی delivery پر جو آپ کی take ہے وہ ذرا share کیجئے تاکہ عوام بھی سمجھ سکیں کہ یہ نظام کس طرح سے اب آگے بڑھے گا